شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ولی کامل حضرتِ عالی پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری رحمت اللہ علی کی ولادتِ باسعادت تین سفر المزفر بارہ سو چوون ہجری با مطابق اٹھارہ سو اٹیس عیسوی کو جلال پور شریف تحصیل پندادن خان زلہ جہلم میں ہوئی دسویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید حسین سوروردی بخاری رحمت اللہ علی سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علی کے والدِ ماجد جمع شاہ رحمت اللہ علی نہایت عبادت گزار منکسر المزاد اور متوکل بزرگ تھے آپ کی والدہِ ماجدہ زلہ گجرات کے مشہور بزرگ سید غلام شاہ رحمت اللہ علی کی صاحب زادی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی عبادت گزار اور صالحہ خاتون تھی حضرت غلام حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ پانچھے سال کی عمر سے ہی نماز اور روزے کی پابندی فرماتے تھے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں سخت گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھتے تھے جب کچھ ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی پھر جید علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علمی استفادہ کیا سترہ رجب المرجب بارہ سو اکتر ہجری کو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے بیعت ہو جانے کے بعد آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر دسمیں دن پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے چھٹی مرتبہ جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو خرکہ خلافت سے نوازا اور اجازت بیعت سے سرفراز فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہیں آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بے پناہ محبت تھی اتنا عدب کرتے تھے کہ شیخ کے سامنے بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ پیر و مرشد کے نام ایک منظوم مکتوب لکھا مگر عدب کی وجہ سے شیخ کی خدمت میں پیش نہ کر سکے آپ رحمت اللہ علیہ کا اخلاق نہایت عالی تھا آئیزی و انکساری آپ میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی غریبوں کی طرف خاص توجہ فرماتے تھے اور کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال چھ جمادی الثانی تیرہ سو چھپیس ہجری کو ہوا مزار پر انوار جلال پر شریف تحصیل پندادن خان زلہ جہلم میں مرجع خلائق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفس سے کچھ سیاہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے آمین یارب العالمین